اگر دنیا کی دولت آپ کے پاس بہت نہیں ہے تو آپ پریشان مت ہوئیے اس لیے کہ دنیا کی زندگی یہ بڑی تھوڑی ہے اور ہمیں مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے امیر کو بھی جانا ہے غریب کو بھی کالا گورا بادشاہ گلام وزیر سب کو مرنا ہے اور اسے جنازہ دینے والے غریب اور امیر ہر قسم کے آدمی ہوتے ہیں اور سب کی آنکھیں ہوتی ہیں مجھے بتاؤ کہ قبر کے اندر کوئی انسان کچھ مال لے کر کے گیا ہے تو یہ سارا مال یہ ہیر جوہرات یہ دولت یہ قبر تک ہے قبر میں اس کا کوئی کام نہیں ہے قبر میں تو آپ کے عمال کام دیں گے حدیثِ قدسی ہے یہ آپ کے دل کو تھنڈک پہچا دے گی یہ بات اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے آپ پریشان ہیں مسئیبت و آلام کے پہاڑ آپ کے چاروں طرف ہیں تو یہ بات سنیں حدیثِ قدسی میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرتِ موسیٰ سے کہا اے موسیٰ جب تمہارے پاس دنیا کی دولت آئے تو سمجھ لینا تم کسی عذاب اور گناہ میں ملوث ہونے والے ہوں تم پہ کوئی مصیبت آنے والی ہے حالانکہ نبیوں سے گناہ نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ ہم لوگوں کی تعلیم کے لئے فرمایا گیا نہ نبی کو حاجتِ دنیا ہوتی ہے نہ مال و دولت کی اسے طلب ہوتی ہے اللہ نے فرمایا تاکہ ہم تک یہ بات پہنچیں اور مصطفیٰ نے پہنچائی اور آگے بھی یہ بات پہنچے گے کہ اگر دنیا تمہارے پاس آئے تو سمجھ لینا تم کسی مصیبت میں ملوث اور گرفتار ہونے والے ہوئے اور جب تمہارے پاس مصیبت آئے تو سمجھ لینا کہ اللہ رب العزت تمہارے درجات بلد فرما رہا ہے تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما رہا ہے اور ان قریب تم اللہ پاک سے جب ملو گے تو سرخ روح ہو کر کے ملو گے کہ تم اللہ سے راضی ہوگے اور اللہ تم سے راضی ہوگا اور اے لوگو اگر دنیا میں جینا ہے تو حضرت عیسیٰ کی طرح جیو یہ جو کہا کرتے تھے کہ میں صبح اس حال میں کرتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہوتا مگر میرا رب سورج کے ذریعے مجھے کرنے دیتا ہے زمین کے ذریعے مجھے غزائیں دیتا ہے اللہ کا پاس کا مجھے لباس عطا فرماتا ہے یعنی ترہ ترہ کی نعمتیں میرے پاس آ جاتی ہیں اور جب میں شام کرتا ہوں تو اپنے لئے کچھ گھٹا نہیں کرتا ہوں کہ میں نے بہت زیادہ مال رکھ لیا ہوں میں نے بہت زیادہ کھانا رکھ لیا ہوں میں نے بہت زیادہ دنیا کیا حشم اور چاہو جلال رکھ لیا ہوں نہیں نہیں اس لئے کہ انسانی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح کرتا ہوں تب بھی میرے ہاتھ کھالی ہوتے ہیں لیکن میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے نعمتیں عطا فرماتا ہے اور جب میں شام کرتا ہوں تب بھی میرا ہاتھ کھالی ہوتا ہے اٹھتا بھوکا ہوں مگر جب سوتا ہوں تو رزق میرے پیٹ میں ہوتا ہے تو یہ تمام باتیں ہماری تعلیم کے لئے کہی گئے آج ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ انسانی فطرت ہے کہ اگر انسان پر مسئیبتیں آئے تو پریشان ہو ہی جاتا ہے اپنی زاد سے نہ ہو لیکن بیوی کو کوئی پریشانی ہو گئی بھائی کو کوئی پریشانی ہو گئی بہن کو والدین میں سے تو انسان بلکل تڑپ کے رہ جاتا ہے ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں تو ہم دنیا میں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لئے آئے ہیں اللہ فرماتا میں نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا رزق کی ذمہ داری اور وعدہ اللہ رب العزت کا ہے لیکن جنت ملے گی یہ وعدہ اللہ رب العزت کا نہیں ہے یہ ہمارے عامال کے حساب سے ہے کہ ہم جیسے عامال کریں گے اللہ رب العزت ہمیں ویسے ہی جنت میں نعمتیں عطا فرمائے گا لیکن آج ہمارا الٹا ہو گیا جس چیز کا اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ میں نعمتیں عطا فرماؤں گا میں رزق تمہیں دوں گا یہ وعدہ اللہ رب العزت نے فرمایا لیکن اس وعدے کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں رزق کو تلاش کر رہے ہیں حالانکہ رزق ہمیں ملے گا ارے جب سمندر میں مچھلیوں کو رزق ملتا ہے سورافوں میں چیوٹیوں کو ملتا ہے تو زمین پہ چلنے والے انسانوں کو بھی ملتا ہے تو ہم رزق کی تلاش میں لگ گئے لیکن جو جنت ہمیں چاہیے جو کہ حقیقی رہنے کی جگہ ہے ہمیشہ ہمیشہ اس کی ہمیں پرواح نہیں ہے ہم جنت میں جانے والے عامال نہیں کرتے ہیں حالانکہ میرے رب کا فرمان ہے کہ جنت کا وعدہ نہیں جنت تمہارے عامال پر تمہیں ملے گی تو ہم بھولے پڑے ازانیں ہوتی ہیں ہمیں پرواح نہیں ہے نماز ہو رہی ہمیں پرواح نہیں ہے نیکی کوئی کوئی بات آ رہی ہے تو ہم بالکل مو چھپا کر کے نکل جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جس چیز کا اللہ کا وعدہ ہے اس کے پیچھے نہ دوڑے جس کا وعدہ نہیں ہے اسے طلب اور حاصل کرنے کی جستجو میں لگ جائے دنیا کی دولت جو اس کے پیچھے جتنا بھاگتا ہے یہ اس سے اتنی ہی دور بھاگتی ہے ہمیشہ سچائی کے راستے پر رہو جھوٹ کا دامن کبھی نہ پکڑو حق بولو انشاءاللہ العزیز دنیا کے دولت آپ کو ملے گی اور اتنی ملے گی کہ آپ کے وہم و کمان تک میں نہیں آئے گا جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کو فیرون کی طرف بھیجا اور کہا اے موسیٰ تم فیرون کے پاس جاؤ مگر اس کی دنیا بھی دولت دیکھ کر کے خوف زدہ مت ہو جانا جن نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہے انہیں دیکھ کر کے حساس کمتری کا شکار مت ہونا کہ تم سوچو اللہ پاک نے فیرون کو کتنی دولت دی ہے میری ربوبیت کی مشیعت یہ ہے کہ میں جس بندے سے محبت کرتا ہوں تو دولت کے دروازے اس پر کم فرما دیتا ہوں اور یہ دنیا بھی دولت اس کے پاس ہے آپ اس سے پریشان مت ہو اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور فیرون کے مقابلے میں ایسے کھڑے ہو گئے ہیں کہ آپ نے فیرون کو حقیر اور زلیل سمجھا حالانکہ وہ بادشاہ وقت تھا اور اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں چاہوں تو تمہیں اتنی سلطنت دے کر کے بھیجوں اتنی دولت دے کر کے بھیجوں کہ جب فیرون تمہیں دیکھے تو حیران و پریشان ہو جائے وہ یہ در جائے کہ دنیا میں مجھ سے بھی بڑے بڑے بادشاہ ہیں اور تمہارے قدموں میں گر جائے لیکن میری مشیعت یہ ہے کہ تم فقیران لباس میں جاؤ اور تب فیرون کو اپنے قدموں میں چھکاؤ اور ایسا ہی ہوا کہ فیرون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے فیرون مرعوب ہوا خوف زدہ ہوا اور آخر میں اسے کہنا ہی پڑا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسی طاقت تھے کہ کائنات میں ایسی طاقت کوئی دوسرا نہیں لاسکتا چونکہ یہ اللہ کی عطا کرتا طاقت یہ جادوگروں کے ساپ نہیں تھے جو چھوٹے چھوٹے تھے یہ اللہ رب کو ایزن نے موجزہ عطا کیا تھا جو اتنا بڑا ازدہہ بن گیا کہ پورے محل کو نگل جاتا تو دنیا کی دولت کو سب کچھ نہ سمجھا جائے آج کوئی اگر مالدار ہے تو ہم کہتے ہیں ارے اس کی زندگی بڑی اچھی ہے حضرت موسیٰ ایسی بات فرما رہے تھے آپ نے فرمایا کہ آئے لوگو اللہ کی مان کر کے چلو برنا دنیا میں زلیل ہو جاؤ گے رسوہ ہو جاؤ گے ایک مالدار شخص بیٹھا ہوا تھا بلائے موسیٰ تم کہتے ہو کہ اللہ کی مان کر کے چلو نہیں تو تم زلیل ہو جاؤ گے میں تو اللہ کی بڑی نافرمانی کرتا ہوں مگر میرے پاس تو بڑی دولت ہے حضرتِ قلی کوئی دور پہ آتے اللہ سے ہم کلام ہوتے اور سارا ماجرہ بیان کرتے اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ میری ناراضگی کا سب سے زیادہ مستحق اس وقت وہی شخص ہے کہ جو تم سے کہہ رہا تھا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے اے موسیٰ جب میں کسی بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو دنیا کی دولت نہیں روکتا ہوں سورت کی کرنے نہیں روکتا ہوں زمین کا رزق نہیں روکتا ہوں بلکہ میں اس سے توفیق کے سجدہ چھن لیتا ہوں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میرے پار وقت نہیں ہے وقت آئے گا پڑھ لوں گا لیکن وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سب سے بڑا مستحق ہوتا ہے تو ہمیں بھی چاہئے صرف دنیا کی دولت کے پیچھے نہ پڑھیں اللہ رب العزت کی رضا حاصل کریں اللہ پاک ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے